بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں غیر ملکی افراد کو بتایا گیا ہے کہ ان کا فائنل ایکزٹ پاسپورڈ اور اکامے کی میاد کتنی ہونی چاہیے تاکہ سعودی عرب میں وہ رہتے ہوئے اپنے جو بھی مسئلہ مسائل کفیلوں اور کمپنیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اسے وہ حل کر سکیں بہت سارے غیر ملکی افراد بڑی پریشانی میں ان تمام معاملات میں دیکھے گئے ہیں یہ ویڈیو آپ تمام بھائیوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے مکمل دیکھی گا لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ وہ بھی یہ معلومات جان سکیں یاد رکھیں سعودی عرب میں محکمہ جوازات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جن کا فائنل ایکزٹ لگتا ہے جیسے ہی ان کا فائنل ایکزٹ لگتا ہے تو ان کے لیے لازمی طور پر اگر اکامہ ایک دن کا بھی ہے تو اسے دوبارہ رنیو کروانے کی ضرورت نہیں صرف فائنل ایکزٹ لگانے کے لیے اکامہ ایک دن کا بھی اگر آپ کا باقی ہے تو آپ اپنا فائنل ایکزٹ لگوا کر سعودی عرب میں ساٹھ دن تک قیام کر سکتے ہیں مگر دوسری شرط انہوں نے اس کے ساتھ ہی یہ بتائی کہ اگر کسی بھی غیر ملکی کا پاسپورٹ ختم ہونے والا ہے تو اس میں کم سے کم ساٹھ دن لازمی ہونا چاہیے بلکہ اس سے اگر زیادہ ستر اسی دن ہیں تو آپ کا فائنل ایکزٹ لگنے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہوں گی لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد دونوں چیزوں کا خیال رکھیں ساٹھ دن تک اکامے کے بغیر آپ سعودی عرب میں تو رہ سکتے ہیں مگر پاسپورٹ آپ کا اگر اس سے کم ہے تو کسی بھی صورت میں فائنل ایکزٹ نہیں لگے گا یہی کچھ بات مکتب عمل کی جانب سے بھی جوازات کے بعد سامنے آئی ہے انہوں نے بھی کہا کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو فائنل ایکزٹ جانا چاہتے ہیں فائنل ایکزٹ کا ویزا ان کی کفیل اور کمپنی اکامہ ایک دن کا ہونے کے باوجود لگا سکتے ہیں مگر دوسری شرط اس کے لیے یہی ہے کہ فائنل ایکزٹ کے لیے پاسپورٹ کم سے کم ساٹھ دن سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ سعودی عرب میں جو بھی قوانین ہیں واضح طور پر اس میں یہ درج ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی فرد یا کارکون سعودی عرب میں موجود ہے اس کا فائنل ایکزٹ جب لگایا جائے گا تو ڈیوز جو بھی واجبات کمپنیوں اور کفیلوں کے ساتھ اس کے معاملہ تیہ ہونے ہیں اس میں اسے دو ماہ کا ٹائم سعودی عرب میں دیا جاتا ہے جس پر وہ یہاں بغیر اکامے کے بھی رک سکتا ہے پاسپورٹ ختم نہیں ہونا چاہیے اکامہ ختم ہو جاتا ہے فائنل ایکزٹ کا ویزا ایشو ہونے کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویڈیو لائک کر کے دوستو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا